اب چوتھا ہے وہ ہے حلق یا قصر حلق کا مطلب ہوتا ہے مکمل طور پر سر منوا دینا یہ مردوں کے لئے سنت ہے اور اگر ہو سکے تو یہی کریں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائے جس سے ہو سکے اپنے وہ حلق کروائے اس لئے کہ اسے بروز قیامت ہر بال کے بدلے میں ایک نور دیا جائے گا تو اس لئے بعض لوگ قصر کروالیتے ہیں چھوٹا یعنی بال کروالیتے ہیں یہ بھی ہے تو صحیح لیکن افضلیت کو ترک نہیں کرنا چاہیے بعض لوگ اس شرم و حیاء میں رہتے ہیں یار پتنی میرا بال صاف کرواؤں گا تو کیسا چہرہ نظر آئے گا لوگ بعض دوقات دوست بھی ہوتے ہیں ساتھ میں مزاک اڑاتے ہیں جب نکلاتی آدمی کی تھوڑی سی تو وہ آدمی کو ذرا شرم آتی ہے تو یہ شرم و حیاء میں مبتلا ہونے کا وقت نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رزا کے حاصل کرنے کا وقت ہے زیادہ سے زیادہ فضلتیں جمع کر لینے کا وقت ہے اپنے درجات کی بلندی کا وقت ہے نیکیوں میں اضافے گناہوں کے کفارے کا وقت ہے تو اس لئے یہ شرم و حیاء کی باتیں چھوڑ دیں اور حل کروالیں بہنیں جو ہیں وہ قصر کروائیں گے قصر کی تعریف ہی ہوتی ہے کہ بال چھوٹے کروالیں اس کا شرح حکم یہ ہوتا ہے کہ جسے عورتیں اپنے بال پکڑ لیں پیچھے سے چھٹیا اور ایک پورے کے برابر یہ جو انگلی کا ایک پورا ہوتا ہے اتنے بال کٹنے ہوں گے اس میں بہتر یہ ہے کہ یوں انگلی پہ چڑھائیں اور اوپر سے کٹ دیں تو یہ ایک پورا ہی بن جاتا ہے تقریبا اور مرد اگر قصر کروانا چاہیں تو اچھی طرح یاد رکھیں کہ پورے سر کے بال ایک پورے کے برابر کٹوانے ہوں گے اور اگر اس سے بھی چھوٹے ہیں تو بارال پھر تو حلقی کروائیں یہ اس وقت ہیں کہ جب ایک پورے سے زیادہ بڑے ہوں تو پھر یہ ایک پورے کے برابر بال کٹوانا قصر کہلاتا ہے اور اگر اس سے چھوٹے ہیں تو پھر تو بس اس طرح پھروائیں آپ پھر یہ نہیں کہ تھوڑی 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 کینچے کروالی یا بعض بے وقوفوں کو دیکھتے ہیں بس یہاں سے بال پکڑے تھوڑا سے کٹ لیے جی قصر ہو گیا یہ قصر وغیرہ نہیں ہوتا ہے قصر اگر کرنا ہو مثلا بال بڑے ہیں تو پورے سر کے کم از کم ایک پورے کے برابر بال کٹیں یا فقہ نے لکھا ہے کہ کم از کم یہ ہو کہ ایک سر کے چوتھائی حصے کے بال ایک پورے کے برابر کٹنے چاہیے لیکن ویسے کون کرے گا تین حصے بڑے ہیں تین اور ایک حصے کے چھوٹے بال تو پورے سر کے ہی قصر کروانے چاہیے لیکن جب آپ کے پورے سے بڑے ہوں تب ہوگا نا اگر اس سے چھوٹے ہیں تو کیسے ہوگا پھر حل کروالے تو یہ نہیں کیجئے گا کہ آپ نے چھوٹی سی لٹ پکڑی اور یہاں سے کٹوالی جی ہو گئے یہ قصر نہیں ہوگا اسی طرح اگر بہنوں نے خالی بس ایک طرف سے یوں تھوڑے سے بال کھینچ کہ کٹوالی یہ قصر نہیں ہے کم از کم بہنوں کے لئے بھی چاہیے تھا کہ سر کے ایک چوتھائی کے بال کم از کم یوں پکڑ کر ان کے ایک پورے کے برابر نیچے سے کٹ تنگ تا ہوتا لیکن وہ بیلنس نہیں رہے گا کہیں کہ بڑے ہو جائیں گے کہیں کہ چھوٹے اسی لئے کہا کہ پورے سر کے بال یوں جمع کر کے اور پھر نیچے سے ایک پورے کے برابر کار دے تو یہ قصر بن جائے